نمشکار میں ہوں پوانتیاگی پسچم منگال سے ایک خبر ہے اور یہ بہت ہی خطرناک چوکانے والی خبر ہے 114 شکشہ ویدھو نے یعنی پروفیسوروں نے راشت پتی جی کو ایک پتر لکھ کر ترنت کاروائی کر یہاں جو پسچم منگال سرکار ہے اس کو برخواست کرنے کی مانگ کی ہے اور جو ہمارے پسچم منگال میں سی ایشٹی یعنی انسوچی جاتی انسوچی جن جاتی کے لوگ رہتے ہیں ان کی سرکشہ کی گوہار لگائی ہے جو آنکڑے پرستت کیے ہیں انہوں نے پتر میں وہ بہت ہی چوکانے والے اور دکت ہیں آپ کو بتا دوں جو پتر میں 114 پروفیسوروں نے سنگنیچر کر کے راشت پتی جی کو پتر لکھا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پسچم منگال میں ای ایم سی کے گنڈے پولیس کے ساتھ مل کر انسوچی جاتی جن جاتی کے لوگوں پر اتیچار کر رہے ہیں ان کے گھروں کو جلا رہے ہیں مہیلاؤں کے ساتھ بلاتکار کر رہے ہیں اب آپ سمجھئے کہ یہ بہت گمبیر ہے یہ کوئی راجنیتک دلنے چٹھی نہیں لکھی ہے یہ پروفیسوروں نے لکھی ہے اور ایک دو نہیں تو 114 پروفیسوروں نے لکھی ہے سینٹر فور شوشل ڈبلپمنٹ اس نام کا ایک سنگٹن ہے اس سے جڑے ہوئے پروفیسوروں نے یہ چٹھی لکھی ہے اس کے پہلے سی ایشٹی آیوگ نے بھی اس کا سنگیان لیا تھا اور اس کے عدیقش بھی پچھے منگال میں دورہ کرنے کے لیے ان اسطحانوں پر گئے تھے جہاں یہ ہنسہ ہوئی ہے لیکن اب پروفیسوروں دوارہ یہ پتر لکھا گیا ہے اس کے پہلے مہیلہ وکیلوں نے پتر لکھا تھا راشت پتی جی کو اس کے پہلے نیائے پالی کا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جو کہیں پورو نیائے دھیش رہے ہیں پورو آئی ایس ادھکاریوں نے لکھا تھا اور راج پال یہ سب جو ہے لوگ راشت پتی جی کو گوہار لگا رہے ہیں کہ ٹی ایم سی کے گنڈے لگاتار ہنسہ بلاتکار اور لوگوں کا اتپیڈن کر رہے ہیں جس کا ایک ہی حل ہے کہ پچھے منگال میں راشت پتی ساسن لگایا جائے اب وہ جو آنکڑے دیئے ہیں پروفیسوروں نے آپ انہوں آنکڑوں کو دیکھئے انہوں نے لکھا کہ گیارے ہجار گیارے ہجار ایس سی ایس تی یعنی انسوچی جاتی جن جاتی کے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اسی طرح انہوں نے لکھا چالیس ہجار لوگ اس ہنسہ سے پربابت ہوئے ہیں یعنی کسی نے کسی کو مار دیا گیا ہے کسی کا گھر جلا دیا گیا ہے کسی کے ساتھ کسی پرکار کی ہنسہ ہوئی ہے یہ سولہ سو ستائیس کرور حملے کرور حملے اس طرح کے ہیں کہ ہاتھ کاٹ دیا پیر کاٹ دیا گمبیر دھاردار ہتیار سے مارا ہے کسی کے ہاتھ پیر توڑ دیئے یہ کرور جو حملے ہیں سولہ سو ستائیس اس میں ہوئے ہیں پانچ ہجار گھروں کو جلا دیا گیا اس میں ان کے کاروبار ٹھپ کر دیئے جیسے بہت سارے جو دلی تورک کے لوگ ہیں وہ چٹائی بنانے کا کام کرتے تھے جونٹ کا کام کرتے تھے وہ چٹائیوں کے جلانے بنانے کے لیے جو سامگری استعمال کرتے تھے بانس وغیرہ وہ سب جلا دیئے یعنی ایک یوجنا ہے ان کی کہ کسی طرح یہ یہاں سے گھر پریوار چھوڑ کے چلے جائیں ان کا دھندہ چوپٹ کر دیں جب بجنس کے لیے جو سمان ہی نہیں بچے گا جو چھوٹا موٹا وہ کاروبار کرتے تھے اس کو جلا دیا جائے گا تو یہ مجبور ہوں گے گھر چھوڑنے کے لیے اسی طرح انہوں نے لکھا کہ دو ہجار لوگ کم سے کم تاپت ہوئے ہیں اور یہ سب کون ہیں جو یہ آنکڑے بتائیں یہ دلی تورگ سے جلے ہوئے لوگ ہیں جو لوگ دلیتوں کی راجنیتی اس دیش میں کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ راہل گاندھی کو ہم نے دیکھا ہم نے پریانکا گاندھی کو دیکھا ہے کہ اگر بلن شہر میں ایک دلک لڑکی کے نام پہ بلاتکار کی گھٹنا آ جاتی ہے تو کس طرح سے وہاں جا کر دھرنا پردرشن کرتے ہیں یہ پولیس کے دوارہ روکا گیا تو یہ موٹر سائیکل پہ بھاگ رہے ہیں پورا میڈیا انٹرنیشنل میڈیا ہواں کوریز دے رہا ہے ہسپٹل میں ایڈمیٹ لڑکی ہے اس کی بائٹ لینے کے لیے جو ایلاو بھی نہیں ہے وہ گمبیر حالت میں بھرتی تھی دلی میں وہاں اس کی بائٹ لے لی جاتی ہے لیکن آشر جنت طریقے سے جو آکڑے پرستت ہوئے اس میں بتایا گیا کہ ایک سو بیالیس ایس سی ایس ٹی مہیلاؤں کے ساتھ بلاتکار ہوئے ایک سو بیالیس یہ چھوٹا آکڑا نہیں ہے یوں تو ایک بلاتکار بھی یہ ہمارے دکھ کا کارن ہونا چاہیے ہمیں چونکنا چاہیے تو ممتہ بینر جی کے شاشن میں ایک سو بیالیس مہیلاؤں کے ساتھ بلاتکار ہوا لیکن پریانکہ گاندی کے کان پہ جو نہیں رہنگی راہل گاندی کو کوئی فرق نہیں پڑا یہ جو چندر سے کا روپ رامن ہے ان کو کوئی بھی حرکت نہیں ہوئی ان کو دکھ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وہاں ممتہ بینر جی کی سرکار ہے اگر وہاں بی جے پی کی سرکار ہوتی تو ایک بھی بلاتکار ہوتا تو یہ چندر سے کا روپ رامن وہاں جرور جاتا لیکن اب یہ نہیں جائے گا جس طرح سے دلیتوں کی راجنیتی کرنے والے لوگ اس دیش میں پچھم منگال کو لے کر مون ہیں یہ ان مون ہونے کا قارن ان کا کیا ہے یہ اب سب لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے یہ وہ گد ہیں جو لہاش کی بھی جات دیکھ کر اس کو نوچنے کے لیے اترتے ہیں یہاں گد کی جو پینی نجر ہے آپ دیکھیں جو ایکچول میں گد ہے پکشی وہ کبھی بھی کوئی جات دھرم جانور دیکھ کے نہیں اترتا ہے نوچنے کے لیے کہ یہ گائے ہے کہ بھینس ہے یہ کالا ہے کہ گورا ہے لیکن یہ جو راجنیتا ہیں انہوں نے تو گدوں کو بھی مات دے دی ہے کیونکہ گد کبھی جات نہیں دیکھتا نہ گد کبھی دھرم دیکھتا ہے لیکن یہ نیتا جو اپنے کو ابھی تک دلیتوں کے نیتا بتاتے آئے ہیں اور یہ چھاتیاں پیٹھتے ہیں دلیت کے نام پر اگر کچھ ایک کو گھٹنا ہو جائے کیجری والے کے کروڑ روپے دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں دور دور تک اتر پردیس آ جاتے ہیں دلی چھوڑ کر پسچم بنگال میں ان کو دلیتوں کا درد نہیں دکھرا پانچ ہزار گھر چلا دیئے کوئی یہ کہنے کے لیے نہیں گیا کہ ہم معاوجہ دے دیتے ہیں کوئی منتب انرجی کو گھیرنے کے لیے نہیں گیا اور میڈیا میں تو میڈیا پہ آشتر یہ مجھے ہو رہا ہے کہ اس دیش کے میڈیا کو کیا ہو گیا ہے کیا سارا میڈیا بگ گیا ایسا تو نہیں ہو سکتا میں میڈیا میں رہا ہوں میں نے میڈیا میں کام کیا میڈیا کے کرمیوں کی سمان جنک استثی ہوتی ہے اور میڈیا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤس جن کا عربوں کھربوں کا ویعپار ہے وہ کسی ایک مکھے منتری سے بک جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن میڈیا ہاؤسز کا بھی یہ جاتی اور دھرم دیکھ کر ریپورٹنگ کرنا یہ آشتر جنک طریقے سے اب ہو رہا ہے مطلب کہیں بھاجپا کی سرکار ہو تو یہ ہو حلہ کریں گے وہاں ریپورٹنگ کریں گے چوبیس گھنٹے وہاں ان کی او بی بین کھڑی رہے گی لیکن جہاں بی جے پی کا شاشن نہیں ہے آپ دیکھئے اس پر مون ہے ڈلی کے اندر کیا ہوتا ہے ان کو نہیں دیکھتا ہے کیونکہ مون ہے اب یہ پسچم منگال میں جو ہو رہا ہے ارے بھائی دلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس دیش میں دیش کی آجادی کے ستر سال بعد بھی دلیتوں کے اتھان کے لیے بہت سارے کارکم بنائے گئے الگ سے منترالے بنایا گیا یہاں تک کی ایسٹی ایسٹی آیوگ بنا دیا گیا لیکن یہ سب مل کر کے ساری ریپورٹ راشت پتی جی کو سوپ رہے ہیں اور میں تو راشت پتی جی کو دیکھ رہا ہوں کہ اس پر مون ہیں مون کیوں ہیں بی جے پی کے نیتا بتاتے ہیں کہ یدی یہ کوئی کاروائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ سارے نیتا مل کر کے موڈی جی پہ سوال اٹھائیں گے کہ موڈی جی نے راشت پتی ساسن لگوا دیا موڈی جی نے فلا نیتا کو بدلے کی بھاونہ سے جیل میں ڈال دیا اور اس لیے موڈی جی کو گھیریں گے اور آپ کو بتاؤں یہ جو نیائے پالکہ ہے جو جرہ جرہ سے مدے پہ سوطہ سنگیان لے لیتی ہے ان کو درد پیٹ میں اٹھتا ہے مجھے تو اس نیائے پالکہ کو اگر ایک ورڈ بول دو تو کہیں گے صاحب یہ نیائے پالکہ پہ کسی کو سوال اٹھانے کا حق کیسے ہو گیا ٹھیک ہے بھائی میں ایک عام ناغرک کے طور پر پوچھ رہا ہوں کہ یدی اتر پردیش میں کسی ایک دلیت بچی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو آپ سوتے سنگیان لے لیتے ہو یا اتنے سخت بھی ہو جاتے ہو کہ سیدھا کیندر کو نوٹس راج کے مکھے منتری کو نوٹس لیکن جہاں ایک سو ستائیس بلاتکار ہو چکے ہوں پانچ ہزار دلیتوں کے گھر جلا دیے گئے ہوں ہزاروں وستاپیت ہو گئے ہوں وہاں آپ مون ہو کر کیول تماشا دیکھ رہے ہو اور تماشا ہی نہیں دیکھ رہے جس دن یہ کیس ہوگا کہ کیندر راشپتی ساصل لگانے کا تیہ کرے گا آپ دیکھنا میں پہلے سے کہہ چکا ہوں اس دن یہ ساری نیائے پالی کا جاگرت ہو جائیں گی اچانک سے ان کو طاقت آ جائے گی اچانک سے یہ سب وکیل ایکٹیو ہو جائیں گے پرشاند بوسن جیسے وکیل آپ دیکھنا رات کو بارہ بجے ہوئے چاہے ایک بجے ہو کورٹ کھلوا دیں گے کہ صاحب جلدی کھولو آفت آگئی کیندر نے راشپتی ساصل لگا دیا یہ بی جے پی کی سرکار جہاں نہیں ہیں وہاں جتنے اتی اچار ہوتے رہیں ہوتے رہیں لیکن ان اتی اچاروں پر کوئی بولنے والا نہیں ہے یہ بہت ہی خطرناک کھیلو رائز دیش میں اس دیش میں جہادی مانسکتہ کے لوگ یہ مل کر کے اور گھسپیٹیے مل کر کے ایک نیا ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور حالانکہ پچم منگال میں یہ دیکھنے لائک بات ہے حالانکہ وہ دلی میں ہم نے دیکھا سی اے کے ویرود کے سمیہ میں وہ بڑا آپس میں نعرہ دے رہے تھے کہ بھائی جو رامن ہے چندر سکر رامن وہ کھڑا ہوا جامہ مجیس سے باطن دے رہا تھا یہ گھسپیٹی ہیں ہم گھسپیٹیوں کے مطر ہیں اور اس کے فیور میں بہت سارے ٹویٹ بھی چل رہے تھے شوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی تھی لیکن آج چندر سکر روپ رامن مون کیوں ہے جرہ بتائے کہ وہی روہنگیا وہی گھسپیٹیا جب پچم منگال کے اندر دلیتوں کے ساتھ اتیہ چار کر رہے ہیں دلیتوں کی بیٹیوں کی عجت تار تار کر رہے ہیں ایسے میں آپ مون ہو کر کیسے دیکھ سکتے ہو یا تو آپ راج نیتی چھوڑ دو چندر سکر روپ رامن جیسے لوگ یہ کہیں کہ ہم دلیتوں کے نیتا نہیں ہیں ہم تو کانگریس کے پٹو تھے پٹو ہیں پٹو رہیں گے ہمیں کوئی کانگریسی کہے گا راہل گاندی کچھ کہے گا تو ہم کچھ ایکٹنگ کریں گے نہیں تو ہم کچھ نہیں کریں گے تو راہل گاندی کیوں کہے گا ان کو سوٹ کرتا ہے دلیت مرے تو مرے دلیت بیٹیوں کی عجت تار تار ہو تو ہو کیوں کیونکہ پسچم بنگال ہے اگر یہیں کوئی بی جے پی کی سرکار میں کبھی کوئی کانڈ ہو جائے اتر پردیش میں ایک گھٹنا ہو جائے یہ سب ہائلائٹ کرتے ہیں اور آپ کو ایک آشدینک طریقے سے بتاتا ہوں کیسا یہ راج نیتی دلو کا کھیل ہے ابھی اتر پردیش میں علیگر جلے میں ٹپل کے پاس ایک گاؤں کے اندر ایک گھٹنا ہوتی ہے کہ دلیتوں کی برات نکل رہی ہے بیٹی کی شادی تھی اور دلیتوں کے محلے میں جب دیجے بچتے ہوئے برات نکلی تو وہاں کے جہادی مان سکتا کہ لوگوں نے اس دیجے کو بند کرا دیا اور جب بند کرانے کو لے کر بیواد ہوا تو انہوں نے حملہ کر دیا شادی میں کھلل ڈال دیا اور جان سے مارنے کی دھمکی تک دے دی کہ یدی پولیس میں کمپلینڈ کرنے گئے تو تمہیں رہنا گاؤں میں ہے دیکھ لینا رہنا نہیں دیں گے اور یہ ایک گھٹنا نہیں ہے ایک کے بعد دو تین گھٹنا ہوئی لوگوں کو مارا گیا دہست میں لوگوں نے گھر کے باہر لکھ دیا یہ گھر بکا ہوئے کیوں بھئی ہم تو جا رہے ہیں پندرے پرسنٹ یہاں دلیت ہیں اور یہاں پچاسی پرسنٹ تو یہاں جہادی مان سکتا کے لوگ رہ رہے ہیں میں جہادی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کی سوچ میں یدی یہ ہو جائے کہ اگر کوئی ہماری مجزد کے سامنے سے ڈی جے بچتا ہوا جا رہا ہے تو یہ ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے جبکہ وہ پانچ ٹیم اجان پڑھیں گے پوری لوڈی سپیکر جور جور سے بولے گا اس دیش میں کبھی بھی کسی نے کچھ نہیں کہا سپریم کورٹ نے قانون بنایا کسی مسجد میں پالن نہیں ہو رہا حلہ مچائیں گے سعودی عرب میں پالن ہوگا لیکن یہاں پالن نہیں ہوگا اور سارے نتم ہونے اب تو اتر پردیش ہے یوگی جی پہ سوال اٹھا سکتے تھے کہ یوگی جی کا پرساشن پھیل ہو گیا چلو بھائی ہم چلتے ہیں وہاں کوئی نہیں آئے گا پریمکہ گانڈی بھی نہیں بول رہی کوئی ٹویٹ نہیں ہے کوئی راحل گانڈی کا ٹویٹ نہیں ہے کسی رامڑ کی وہاں جانے کی حمت نہیں ہے کیوں کیونکہ ان کو وہاں اگر کوئی مسجد میں ویباد ہے مسجد کے دوارہ کوئی حملہ ہوا ہے اور پٹنے والا دلیت ہے تب نہیں بولیں گے ہاں اگر اسی دلیت کو جھگڑا کرنے والا کوئی تھاکر ہوتا ابھی پچھلے دنوں ہوا اکتر پردیش میں کہ تھاکر کے محلے میں ایسا ہو گیا ساری یہ پورا بپکشی دل پورے میڈیا آج تک پھائج تک سب پہنچ گئے آہاں بھائی دلیتوں کی بارات نہیں نکلنے دی کیا کرو جیل میں ڈالو جب تک سب جیل میں نہیں چلے گئے انہوں نے اپنے چینل پر وہ ڈیویٹ بند نہیں کری لیکن آسچر جنت طریقے سے یہ لوگ اب مون ہیں تو یہ دوگلی راجنیتی اور یہ ایک خطرناک سڑیانتر یہ جہادی لوگوں سے گھسپیٹی لوگوں سے مل کر اس دیش میں دلیتوں کو مروانے کا ان کے اوپر اتیچار کرنے کا کام ہو رہا ہے پسچم منگال میں ممتہ بینر جی اور ان کی سرکار ان کی پولس ان کو سہے دے رہی ہے اس کو ترنت روکنے کی ضرورت ہے ایسا یہ پروفیسوروں نے گوہار لگائی ہے دیکھتے ہیں راشپتی جی کب جاگتے ہیں بندے ماتر